نمازکار سواغت آپ سبھی کب دیکھ رہے ہیں یو پی وشیش میں ہوں آپ کے ساتھ اشار کوشک جانپور سے بڑی خبر دن دہاڑے پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ سے ہر کم بچا ہے جانپور کے اندر پندرہ لاکھ کی دن دہاڑے لوٹ کی گئی ہے اسلحے سلیس بدماشوں نے لوٹ کی بارداد کو انجام دیا بائیک پر سوار بدماشوں نے پندرہ لاکھ روپے لوٹے ہیں دن دہاڑے اس لوٹ کی بارداد کو انجام دیا گیا شاہگنج لاکھے کے اندر لوٹ کی بڑی بارداد ہوئی ہے پندرہ لاکھ روپے لوٹے گئے دیکھ بڑی بارداد پندرہ لاکھ روپے کی جانپور کے شاہگنج میں ہوئی جہاں پر پندرہ لاکھ روپے لوٹ لیے گئے سی سی ٹی وی فوٹیج میں وہ لوٹے رے صاف طور پر دیکھے جا سکتے ہیں جو لال گھرے میں ہم آپ کو دکھا رہی ہیں فلال بائیک پر سوار بدماشوں نے لوٹے پندرہ لاکھ روپے دن دہاڑے سوارداد کو انجام دیا لوئن آرڈر کو ایک بڑی چنوٹی خاکی کے اقبال کو ایک بڑی چنوٹی دیتے ہوئی یہ لوٹے رے بدماش تو پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ جانپور کے اندر کی گئی ہے شاہگنج کے اندر دن دہاڑے پندرہ لاکھ روپے لوٹ کر خاکی کے اقبال کو چکنا چور کرتے یہ لوٹے رے لگاتار ایسی گھٹناوں کو انجام دیتے ہوئے پردیش کے لائن آرڈر کو چنوٹی دیتے ہوئے خاکی سے سیدھے آکھ ملا کر اس اپراد کو انجام دیتے ہوئے یہ تصویریں دن دہاڑے پندرہ لاکھ روپے کی لوٹ سے ہر کمپ کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سی سی ٹی پی فوٹیب جب پندرہ لاکھ روپے لوٹے گئے اس لحے سے لیچ یہ بدماش پہستے ہیں لوٹ کرتے ہیں اور وہاں سے پرار ہو جاتے ہیں بائک سوار یہ بدماش تھے تو بلند شہر سے ایک خبر ہے جہاں پر دونگو کے حوصلی کس قدر بلند ہیں جو یہ پوری گھٹنا بتاتی ہے چناوی دنجش کو لے کر یوک پر جان لے وہاں حملہ کیا گیا یوک کو چاکو سے گوت کر لہو لوہان کر دیا گیا سریان دونگو نے یوک پر چاکو سے حملہ کیا واردات کے بعد تمنچہ لہراتے ہوئے آروپی پرار ہو گئے واردات کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس پولس نے غائل کو سیانہ سی ایک سی میں بھٹی کر آیا ہے پھر اتنے تین آروپیوں کے خلاف تحریر دی پہلے بھی کئی لوگوں پر حملہ کر چکے ہیں آروپی پولس نے معاملہ درج کر معاملے کی جان شروع کر دی ہے اتھانا نرزینہ کی چوکی بھگراسی شیطر کے گاؤں جلال پور کی پوری گھٹنا ہے تو واردات کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس چناوی دنجش کو لے کر یوک پر جان لے وہاں حملہ کیے گئے تھے بلند شہر سے یہ خبار آئی دامتی جہاں پر چاکو سے گودا گیا اس یوک کو چناوی دنجش کو لے کر یوک پر جان لے وہاں حملہ کیا گیا تھا پہلے بھی کئی لوگوں پر حملہ کر چکے ہیں آروپی بلند شہر میں دونگوں نے حوصلے بلند کس قدر ہیں وہ تصویر سامنے آیا تو بلند سے معاملے درج کر معاملے کی جان شروع کر دی ہے اتھانا نرزینہ کی چوکی بھگراسی شیطر کے گاؤں جلال پور کی پوری گھٹنا ہے یوک کو چاکو سے گودھ کر لہولوہان کر دیا گیا سریان دونگوں نے یوک پر چاکو سے حملہ کیا تھا بلند شہر کا معاملہ ہے جہاں پر دونگوں نے اپنی دونگی دکھائی اور کانون کو سیدھے چنوٹی دیتے نظر آئے اور میرا بہن ہی ہم دونوں آپس پر باتے کر رہے تھے جس میں یہ وہاں سے موتشیم یہ آتا ہے اور آ کر اس نے الٹی سیدھی باتے کرنی شروع ہوئی اور اتنے میں میرے بہنوں نے اسے پکڑ کر لے جانے کی وہ نشیہ کی حالت میں تھا میرے بہنوں نے اسے لے جانے کی کوشش کری ہے اور وہ اتنے میں اس سے پیچھے سے اس نے پیچھے سے چھوڑی نگا لی ہے اس میں ایک فراسہ دلیخان تھے اور کتنے حضیات ہیں ان لوگوں پر ایک پر پسٹل تھی باقی دوسرے کا اور ان کا بیٹا ہے ساقب جو ساتھ میں تھا اور باقی مجھے نے تو یہ وقت کو چاکو سے گوت کا لہو لوہان کر دیا گیا آپ ابھی بیان بھی سن رہے تھے کس قدر اس پر حملہ کیا گیا تو دونگوں کی سیدھے چنوٹی یہ خاکی کو ہے اور لائن آرڈر کو ہے کہ کس طرح سے وہ دندہارے اپنی دونگا ہی دکھاتے ہیں اشوک کمار ہمارے سنوراتہ ہمارے ساتھ جلگائے ہیں اشوک کیا رنجش تھی جس کو لے کر یہ پورا حملہ کیا گیا اور ابھی تک کیا خاربائی ہو پائی ہے بلکل آپ کو بتاتی ہے بیٹی سنی کے ٹیم کی گھار بات بدای جاری ہے جہاں پر یہ بہت لوگو کے ساتھ دو تین سے اگیا سن لوگوں نے جہا دار بھگیا سیاری ساپر سے حملہ کر آیا ہے سماتی رنجش کے چلسل سے حملہ ہوا ہے جسے لگو لہوان کر دیا پھر اس ملکے پر پورٹ میں پورسوں نے یوبک کو ملکی کی ساتھ چینسل میں بھرکت رہا ہے اس کی حالت پر مانے بتای جاری ہے پورسوں نے تین لوگوں کو نام پر ساتھ میں پتر بھی توکی کر دیا ہے اپنا ہی ریپورٹ سے بتایا جارہا ہے نام پر بتارے سے تین لوگوں کو ساتھ میں پتر بھی گیا پلیس پلیس جاتھ میں بیٹھ رہا ہے اور ساتھ پکڑ کر لیے ٹھیک ہے چلے بہت بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے خبر برنرسی سے ہے جہاں پر بیچیو میں دھرنے پر بیٹھی مہیلہ پروفیسر وشیوید دیالے پرشاشن اور بیباگ کی افسروں پر گمبھیر آروپ لگائے ہیں دلیت ہونے کے ناتے وشیوید دیالے میں ہو رہا ہے شوشنر یہ پروفیسر نے کہا اس کے لابے سینٹرل آفیس کے پوٹکو کے اندار دھرنے پر بیٹھی ہے مہیلہ پروفیسر دلیت مہیلہ پروفیسر ماس کمیونکیشن مہیلہ پروفیسر وشیوید دلیت مہیلہ پروفیسر کیا مہیلہ پروفیسر اور میں آب یہ بارہ بجے وہاں سے دھرنے پر بیٹھی ہو کیونکہ مرے ساتھ جو ہے اسو جو ہے اوکاشویبار کے سریندرہ مچرا انہوں نے مجھ سے بتمیجی کی مش پیہو کیا اس لئے میرا کوئی منشا نہیں تھی دھرنے پر بیٹھنے کی لیکن مش پیہو کرنے کے کارن جو ہے میں مجھے ویڈاوٹ پیلی اوپے ڈالا گیا ہے تاکہ میری سینیریٹی پوری طرح سے یہاں سے جو ہے پرباویت ہو چکی ہے اس کے سب ہی کے باوجود جو ہے مجھ سے یہ بہت ہی گندہ کھیل کھیلا جا رہا ہے کیونک میں دلیت ہونے کے کارن جو ہے ایک دلیت مائلہ ایچوڑی نہ بنے اس لئے تین بار جب بھی میری باری آتی ہے جب بھی ڈیو آتا ہے میرا ایچوڑی کا تو توراں دین کو دیا جاتا ہے اور میری سینیریٹی کو بار بار پرباویت کیا جاتا ہے اکاش یادب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اکاش جس طرح سے دھرنے پر بیٹھی تھی مہیلہ پروفیسر ابھی وہاں پر تصویر کیا ہے یہ بالکل یہ صوبہ بارہ بجے سے ہی دھرنے بیٹھی تھی فیلال آبائی بھی دھرنے پر بیٹھی ہوئی ہے حالانکہ عدکاری بار بار منانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ پروفیسر مان نہیں رہی ہے حالانکہ پروفیسر کا کئی کمبھیر آروپ ہے ان کا کہنا ہے کہ میں دلیت ہوں اس لیے میرے ساتھ سوصل اور تیاشان کیا جا رہا ہے میں جب بھی چوڑی کا فارم آتا ہے چوڑی بننے کا لیکن دین کے پاس میری فائل پہنچ جاتی ہے لیکن لگاتار میرے اوپر دلیت ہونے کے کارن میرے پر بار بار آروپ کمبھیر آروپ لگا لگا کے بار آروپ فائل کو پیچھے کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان آروپوں پر دین کی طرف سے پرشاشن کی طرف سے کالج پرشاشن کی طرف سے کچھ کہا گیا ابھی تک کیا نیچی طرف سے ابھی تو یہ آروپ چیز کرا جارہاں پر معاملہ کیا ہے یہ تو جانچ کا بھی سا ہے دین بھی بات کو سمجھ رہا ہے ایک جانچ بھی بنا دی گئی ہے جانچ میں جو نیچی طرف سے سامنے آئے گا وہ اسی اداف سے کاروائی کیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے خبر ابستی سے جہاں پر پریمی نے پریمی کا کچھ حت سے دھکا دے دیا شادی سے انکار کرنے پر پریمی نے دھکیلہ نیچے صبح گھر والوں کو گھائی لبستہ میں ملی لڑکی سوچنا پر پہنچی قلس نے اسپطال میں بھرتی کر آئے یہ اس درج کر آروپی کی تلاش میں چھتی ہے قلس تو بستی جلے کے حریہ خانہ شیطر کا پورا معاملہ بتایا جا رہا ہے شادی سے انکار کرنے پر پریمی نے نیچے دھکیل دیا شادی سے انکار کرنے پر بستی کا معاملہ ہے صبح گھر والوں کو گھائی لبستہ میں لڑکی ملی تو ہی ہر دو ہی میں نیوز ون انڈیا کی خبر کا ایک بڑا اثر ہوا رشوت خوری کے معاملے میں اسپی نے کی بڑی کاروائی مہیلہ تھانا جکشہ صدہ سنگھ کو اسپی نے نرمبت کیا رشوت خوری کا آڈیو وائرل ہوا تھا آڈیو وائرل ہونے کے بعد اسپی نے ایکشن لیا ہے وائرل آڈیو میں صدہ سنگھ نے کہا تھا اوپر تک پہچانی پڑتی ہے رشوت رشوت خوری کے معاملے میں اسپی نے کاروائی کی ہے مہیلہ تھانا دیکھ شہ صدہ سنگھ کو اسپی نے نرمبت کیا خبر کا اثر نیوز ون انڈیا کا ہوا رشوت خوری کا آڈیو وائرل ہوا تھا امبوج مشرا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امبوج اس پوری خبر پر ابھی تک کوئی اپڈیشن یا کوئی کاروائی ہوئی ہو اور ساتھیں سار نیوز ون انڈیا کے خبر کا جو اثر ہوا ہے وہ کس طریقے سے دھراتل پر دیکھا ہے جی بالکل بتانا چاہوں گا ہر دوئی جنپت میں نیوز ون انڈیا کا ایک بڑا اثر دیکھنے کو ملا ہے دراصل ہر دوئی میں مہلہ تھانا آدھیچ ہے صدہ سنگھ کا ایک آئیڈیو وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے رشوت خوری کی بات کی اور میں انہوں نے ساپ اس پر ستا تھا کہ میں رشوت اس لیے لیتی ہوں کیونکہ مجھے اوپر تک دینا ہوتا معاملہ سنگھان میں ایسی ہر دوئی انواق ورس کے آنے پر انہوں نے تدکال پرواز سے پہلے تو انہوں نے نیلمبیت کیا اور نیلمبیت کے بعد جان کے عادے سے دیئے اور بیوہاکی کاروائی اس کے بعد بھی کی جائے گی انہوں نے ایسا بتایا کہ فیلال سبتہ بڑی بات یہ دیکھنے والی ہوگی کہ ہر دوئی میں جس طریقے سے ایسی ہر دوئی انواق ورس کار کر رہے ہیں اور ان کے نیزیسن میں ان کی ٹیم جس طریقے سے کر رہی ہے بلکل ایک ترہانی ہے دیکھنے کو ملا ہے جس طریقے سے ان کے نیزیس ہوتے ہیں اور اوپر کھرا اترنے کے لیے جس طریقے سے ان کی ٹیم ہرے ساتھ پر رہتی ہے اور ان کے آئیڈیو سے کہیں نہیں کہیں یہ دیکھنے کو ملا ہے ان کی چھبی ایک دھومل ہو رہی ہے تو انہوں نے معاملے کو تنگیان میں لیا اور تدکال قرآن سے مہلہ تھانہ درچہ ستا سنگ کو نلمبت کر دیا چیک ہے شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے تو کانپور رنج کے اندر مہلہ سنمندھی اپرادوں پر لگام لگانے کے لیے اب نئی پہل کی جا رہی ہے مہلہ اتپیڑن کے اپرادوں کو روکنے کے لیے اب مہلاؤں کا ہی سہارا لیا جائے گا ہر وارڈ اور گاؤں میں ایسی مہلاؤں کو تیار کیا جائے گا جو شہدوں اور دوسرے اپرادیوں پر نظر رکھ سکیں یہ مہلہیں پولس کی مخبر کی طرح کام کریں گے تو وہیں پیڑت مہلہ کو انصاف دلانے میں مند کریں گے سرکار کی منشاہ کو دیکھتے ہوئے کانپور پر رکشتر کے آئی جی مہت اغروال نے مہلہ سنمندھی اپرادوں پر روکے لیے مہلہ مخبر کی ٹیم بنانے کی قبائل شروع کی ہے ہر وارڈ اور گاؤں سے چار چار مہلاؤں کو پولس سے جوڑنے کا بھیان شروع کیا گیا مہلہ اپراد پنی انترن کے لیے یہ پوری پرنالی اپنائی جائے گی اور مہلہ مخبر کو تیار کیا جائے گا ہر گاؤں ہر شیطر ہر وارڈ کے اندر چار چار مہلہیں کم سے کم کانپور کے اندر تیار کی جائیں گے جو مہلہ مخبر کے طور پر کام کریں گے اس کے لیے کانپور کے آئی جی مہلہ مخبر کیا ہے اس کو جاننے کے لیے اس وقت ہم لوگا آئی جی آفیس میں موجود ہیں اور آئی جی ساپ سے بات کرتے ہیں وہ کس طرح کا پلان تیار کیا ہے اور کیسے مہلہ کو نیائے ملے گا آپ کے ایک پلان تیار کیا ہے مہلہ کو نیائے ملے گا سب کیا ہے پورا کیسے اس کو اپنے روما دیکھیں ابھی تک پولیس کی جو پیس کمیٹی ہوتی ہے یا سبرانت ناغرک ہم لوگ جو ایش ٹین کا نام دیا ہے کومنیکیسن پلان کا نام دیا ہے تو اس میں ادھکانس لوگ پوروس ہیں کھانے پر جب بھی میٹنگ ہوتی ہے اس سمیہ جو ہے 99% لوگ اس میں پوروس ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو مہلہوں کے بارے میں جانکاری نہیں ملتا تی ہے کہ کن دکھتوں سے ان کو گجرنا پڑھا ہے چھیتر میں کہیں پر اسلیلتہ ہو رہی ہے کہیں پر اسماجک مہلہوں کے اوپا فکیاں کس رہے ہیں تو اس بات کی جانکاری ہم لوگوں تک مہیں پہنچ پاتی ہے ساتھی بہت ساری مہلہیں ایسی ہوتی ہیں جو تھانے آنے میں ہچکتی ہیں تو ان کو ایک پلیٹ فارم دینے کے لیے ان کے ایک آواز دینے کے لیے ہر محلے سے ہر بارڈ سے دس ایسی ایکٹیم مہلہوں کو ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں جو اچھیتر کی آباز بنے اور یدی بہاں پر کسی لڑکی کے ساتھ یا کسی مہلہ کے ساتھ کوئی اپراد ہو رہا ہے یا کہیں پر کسی چورہائے پر یا کہیں ٹیمپو اسٹینڈ پر کچھ اسماجک تکھڑے ہو کر کے اسلیل حرکتیں کرتے ہیں مہلہوں کے ساتھ ہفتیاں کرتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کی جانکاری پولیس تک پہنچ سکے تو اس سے ہمارا ایک طرف ابھی سوچنا تنتر مجبوط ہوگا دوسری طرف جو مہلہیں ہچکتی ہیں اپنی بات کہنے میں ان کو ایک آواز ملے گی ان کی بات پولیس تک پہنچے گی اور جو یہ اس طرح کے انٹی سوچل ایلیمنٹس ہیں ان پر پولیس کو کاروائی کرنے میں آسان ہوں گی سر جو مہلہیں ہوں گی وہ آپ سے ریکٹ کنڈکٹیوٹی ہوں گی یا تھانے پر ہی وہ اپنا چیز بتائیں گے دیکھیں یہ جب مہلہیں پولیس سے جڑیں گی تو ان کی سمیہ سمیہ پر تھانوں پر میٹنگ ہوگی ان کو ان کے موبائل نمبر ہم لوگوں کے موبائل میں فیٹ کیے جائیں گے اور ایک کمیونکیشن پلان بنے گا تو اس کا ایک فریکنسی ہوگی کہ ان کی منتھلی میٹنگ تھانے میں ہوگی اس کے بعد ایک دو مہنے میں ایک میٹنگ ایس پی لیویل پر ہوگی اور کوارٹلی ایک بیٹنگ میرے لیویل پر بھی ان لوگوں کی کی جائے گی یہ دیکھ کانتپور کے آئی جی وی مہت اگروال جی انہوں نے صاحب طور پر بتایا کہ جو میلائیں ہوں گی سم میلائوں کو نیاز لانے کے لیے ایک چیز پلان تیار کیا گیا ہے اور جو ان کی بات جو پیلت میلائیں کے آواز جو پولیس تک نہیں پہنچ پاتی ہے ان کی آواز یہ میلائیں بنیں گی کانتپور سے رامچی شرما نیوز ون انڈیا خبر اب امروحہ سے جہاں پر کچھا ایک سے پانس تک کھلے سبھی پرائمری سکول کرونا کے چلتے لگوا گیارہ مہینے بعد کھلے سکول شیکشکوں نے بچوں کو فول مالا پہنا کر سواگت کیا 8881 پرائمری اور 870 پرائیوٹ سکولوں میں لوٹی گا اسکولوں میں کرونا گائیڈلائن کا سکتی سے پالن ہوگا تو یہ تمام آج ایشورنس بھی دیئے گئے اور اسی کے ساتھ اسکولوں کو ایک سال بعد اکھول جیا گیا مالکو سنوز بچے کا جو ککسہ ایک سے پانچ والے سکول کھل چکا ہے اس میں ہمیں دن بعد سومبار کے دن ککسہ ایک اور پانچ منگل کے دن ککسہ تین ککسہ دوار چار اور بودھ کے دن ککسہ تین ککسہ تین اچھے اس میں کوئی سندیز دینا چاہیں گے آپ بس بچوں کا جو ہے ان کے سواستے ہی کام نہ کریں گے بہت دنواد مطلب ایک بڑھ سواست جو ہے اسکول بیدیالے کھولے ہیں اور بچوں کے جو ہے کوئی بھی دکت نہیں ہونے چاہیے اس کے سواستے کا دھیان لکھا جائے بچوں کا تو یہ چھے تصویر آپ دیکھئے یہ پردیش کی چھے تصویریں ہیں گیارہ مہینے بعد اسکول کھولے ہیں اور ککسہ ایک سے پانس تک کے بچوں کے لیے اسکول کھولے گئے آگرہ میرٹ ورانسی امروحہ کانپور لکھنا ہو یہ چھے تصویریں الگ الگ تصویریں الگ الگ جگہ کی بچوں کی سنکھیا بھی یہ بتاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ سرکار گائیڈ لائنز کا جو ایک کشورن سابو دینے پانے میں ثابت ہوئی ہے تب ہی اتنے بڑی سنکھیا میں بچے پہنچے سکول اور یہ اسی دوران کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو تمام گائیڈ لائنز کا پالن کیا گیا دولی سے خبر دین دیال اسمنتی اپوون کا نیڈکشن کیا گیا بی جے پی ادجک جے پی نڈڈا نے نیڈکشن کیا دین دیال جی کروڑوں کارکرتاؤں کے پرینہ سروت ہیں بھارت نے سکشم طریقے سے ریکسینیشن میں اپنا یوگدان دیا ہے بی جے پی کے راستری ادجکش جے پی نڈڈا کا چندولی دورہ رہا جہاں دین دیال اسمنتی اپوون کا نیڈکشن انہوں نے کیا ساتھی ان کی مورتی پر پوش پانچلی ارپی کی گئی اس دوران جے پی نڈڈا نے کہا کہ دین دیال جی ہم کروڑوں کارکرتاؤں کے پرینہ سروت رہے ہیں ہمارے پرینہ سروت ہیں ان کی پھونے ستیلی پر آنے کا افسہ پاکورت چندولی کے پڑاو علاقے میں پنڈی دین دیالو اسمارک اپوون میں جے پی نڈڈا کے ساتھ اس دوران کنڈری منتری مہیندرنات پانڈے بی جے پی یو پی پروہاری رادہ محمد سنگ بھاچوا پردیش عدیق سلطن تردیف سنگ سنگٹن منتری سنیز ونسل موجود ہم سب کے کروڑوں کارکرتاؤں بی جے پی ایسی پی نڈا بابا وشونات کے اور کال بھرپ کے درشن کرتے نظر آئے اور کہا کہ مجھے بابا کے درشن کرنے کا صبح کے ملا اس سے نئی اوڑ جا ملے گی یہ چار تصویر اسی دوران کی اسی دورے کی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو نڈا نے بابا وشونات اور کال بھرپ کے درشن کیے یہ چار تصویریں بابا وشونات کیا بشیق کیا نڈا نے کال بھرپ کے درشن کیے وشونات کوریڈور کنیڈکشن کیا نڈا نے کچوڑی کل اٹھایا یہ چار تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو نڈا کے ساتھ پردیش ادیقش ستن تردیب سنگھ بھی موجود رہے تو بی جے پی ادیقش جے پی نڈا کا برانسی دورہ یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی دوران کی تصویر نڈا نے بابا وشونات اور کال بھرپ کے درشن بھی کیے تھے تو وہیں پریاغ راج سے بی جے پی سانسد ریتا بھرپنا جوشی جو ویکسین لگوانے پہنچے اور کیسی دیوی پٹیل نے بھی جو سانسد ہیں انہوں نے بھی یہاں جا کر اپنی ویکسین آج لی ہے اور یہ ویکسین کی پہلی دوزاز لگائی گئی تو آج سے پورے دیش کے اندر عام لوگوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی پرکریہ کھول دی گئی لیکن تمام گائیڈ لائنز ابھی ہیں تو یو پی وشیش میں بس اتنا ہی ہیں آگے بھی خبروں کا سلسلے لگاتار جاری رہیں گے آپ دیکھتے رہیے نیوز مینٹ